میں فرحان اور آپ دیکھ رہے ہیں انڈین میڈیا بک اور آج ہم بات کریں گے تین چار ٹاپکیں اس کے اوپر اور پہلا ٹاپک یہ ہے کہ آج ہندوستان میں کہاں کہاں پروٹسٹ ہوا اس کا ہائی لائٹ آپ کو دیا جائے گا دوسرا ہم بات کریں گے پرویس مسرف کو پاکستان کے کوٹ نے یہ کہا کہ فانسی کے سجا سنائیں تیسرا کی اسکول میں اینول فنکشن کے موقع کے اوپر بابری محجد کا پوسٹر بنائے گیا اور وہاں بچوں سے اس کو گرانے کی کوشش کی گیا اور گرائے گیا اس میں کون کون سے لوگ وہاں بیٹھ کے تماشا دیکھ رہے تھے اس کا بھی ڈیٹیل آپ کو دیا جائے گا یہ ساری باتیں ہمارے ساتھ کریں گے زاکر بھائی زاکر بھائی پہلا اپ ڈیٹ ایسا ہے کہ کچھ باتیں میں ہائی لائٹ کرتا ہوں پھر آپ ڈیٹیل میں دیجئے کہ آج پروٹیسٹ تو بہت جگہ دیکھنے کو ملا بینگلور میں بھی کئی جگہ ہوئے بہت سارے کالیج کے بچے ساتھ ملے اور ایک اچھا خاصا لمبا پروٹیسٹ چلا لیکن یہ تھا کہ بہت سانتی پربک ہوا اس میں بینگلور یونانی میڈیکل کالیج کے جو سٹوڈنیں انہوں نے بھی اپنی سپورٹ دکھائی بیسیکلی جامعہ کے جو اتیہ چار ان کے اوپر پولیس نے کیا اس کے بارے میں اس کے ساتھ ساتھ دیکھئے گا تو بہت جگہ ہندوستان کے ہر حصے میں ہوا ہے جو سب سے زیادہ امپیکٹ ہوا ہے وہ ہے سلیم پور دیلی میں وہاں پہ ٹیئر گیس چھوڑے گئے لاتھی چارج ہوا پتھراؤں کافی جورجست ہوا دونوں طرف سے پولیس نے بھی کیا لاتھی چارج لوگوں نے بھی پتھراؤں کیا ہے بہت سارے لوگوں کو لاتھی چارج میں چھوٹ بھی لگی ہے ان سب کے بیچ میں آپ یہ سارے چیزوں کیا دیکھتے ہیں پروٹیسٹ بڑھتا ہوا نظر آ رہا ہے یا پروٹیسٹ میں کچھ کمی نظر آ رہی ہے دیکھیں فران بھائی پروٹیسٹ جو ہے اکروس انڈیا انٹینسفائی ہو رہا ہے پوری انڈیا میں ایک جھٹ ہوکے سارے لوگ پروٹیسٹ کرنے کی تیاری کر رہے ہیں ایسا پروٹیسٹ بہت کم دیکھنے کو ملتا ہے جتے بھی طبکے کے لوگ ہیں انڈیا میں انٹیلیکچولز ہیں سٹوڈنٹ ڈیفرنٹ کمیونٹیس یہ نہیں کہ مسلمان ہیں ہندوز بھی ہیں کرسٹیانس بھی ہیں سیکس بھی ہیں دلیٹس بھی ہیں سب ایک ساتھ ملکے اس کو پروٹیسٹ کر رہے ہیں مانگلور میں جیسے آپ نے کہا تھا کہ ایم سی سی جو ماؤن کامل کالج ہے وہاں پر پروٹیسٹ ہوا تھا مانگلور میں ہوا تھا پھر ایک یونانی کالج بانگلور یونیورسٹی کی ان لوگوں نے پروٹیسٹ کیا تھا دلی جن یو میں بھی پروٹیسٹ چل رہا ہے ایم یو آلیگرد مسلم یونیورسٹی میں پروٹیسٹ جاری ہے جامیان مللہ میں پانچ دن ہو گیا ہے ابھی پروٹیسٹ چل رہا ہے سلامپور جو آپ نے بتایا تھا اس کا پروٹیسٹ آج ہوا تھا اس میں بہت سارے ڈیمیج ہوئے تھے تیر گیس جو آسو گیس اس کو کہا جاتا ہے یہ چلا گیا تھے بہت سارے ڈیجرد بھی ہوئے ہیں تو پروٹیسٹ ہوا تھے لیکن اس کے باوجود امید شاہ کا اب ستیٹمینت آیا تھا کہ کچھ بھی ہو جائے ہم سیڈیزنشپ آکٹ واپس نہیں لیں گے تو کھرے امید شاہ بھی کچھ بھی بولیں یہ چیز دیکھنے میں سمجھ میں آئی ہے کیونکہ آج میں کچھ لوگوں سے ملاتا ہوں انہوں نے یہ کہا کہ دیکھئے ایسا ہے کہ یہ بل لانے سے ایک بہت بڑا فائدہ ہوا ہے تو میں نے بلا بھی بل سے فائدہ کیا سب تو ناراض ہیں تو لیکن نہیں نہیں دیکھئے ہم سب ایک جھٹ ہو گئے ہیں چاہے وہ مسلم ہو ہندووں کوئی بھی کومنیٹی کے ہوں سب ہم مل کے یہ بات سمجھ میں آ گئی ہے کہ ہم کو بے کوف بنایا جا رہا ہے تو لوگوں کا یہ اپنا ایک سوچ بدل رہا ہے اور لوگ پرے دیکھئے ہم اتنے مجبوط ہو گئے ہیں آپ ایک جھٹ ہو گئے ہیں کہ اب ہم نہیں ہندوستان کو ٹوٹنے دیں گے جو لوگ ایسی ایسی حرکتیں کر کے ہندوستان کے توڑنے کی کوشش کر رہے ہیں وہ بات لوگوں کے سمجھ میں آ رہی ہے لوگوں کو پتا چل جاتا ہے کیا سچ ہے اور کیا غلط ہے جو پروٹیس دیکھا ہے جیسے کہا تھا سارے کمیونٹیز کے لوگ ساتھ میں آئے ہیں یہ میسیج کے گورنمنٹ کہ ہم ساتھ میں رہیں گے اور ساتھ میں اس آئیٹی سے کتنا بھی کر لیں اب دیکھیں ایک اور بھی فوٹو چل رہا تھا فوٹو شاپ میں میں نے دیکھا یہ دکھایا جا رہا تھا کہ لڑکے جو ہیں برکے پہن کے جامعہ کے اندر گھس کے توڑ پھور کر رہے ہیں لیکن وہ انڈیا کا فوٹو گراف تھا ہی نہیں کئی باہر کا فوٹو گراف اس کو فوٹو شاپ میں آئیٹی سیل والے اس کو فوٹو شاپ کر کے دے رہتے ہیں ایسی بھی حرکتیں ہو رہی ہیں ایسی بھی حرکتیں اور ہم نے وہ بھی دیکھا تھا جہاں پہ پولس کی یونفارم میں جو نون پولس والے تھے پولس کی یونفارم پہن کے آکے اٹاک کر رہے تھے سٹوڈنز کے گئنس آج کے پروٹس میں کسی اسٹرون نے بتایا کہ بات یہ کہ جب بھی پولس کا جوتہ دیکھ کے آپ پہچان سکتے ہیں تو جس ٹائب کے وہ جوتے پہنے تھے اور جینز کا پینڈ تھا ریڈ کلر کا ٹی شرٹ تھا اس سے پتا چل رہا تھا کہ پولس والوں کا ڈریس پہن کے دوسرے لوگ جو تھے اندر گھس کے ہمگاری پٹائی کر رہے تھے اور بہت سارے انجیوڈ بھی ہوتے اور جامیاں ملیاز سے تو یہ بھی خبر آ رہی ہے کہ سٹورنٹس سیکشل حرارسمنٹ ہوا تھا کیونکہ فورس فولی انہوں نے انٹری کرنے کے بعد لائبری میں آکے لائٹس جوہیں سوچ آف کر دیا تھے وہاں پہ جاکے بہت سارے سٹورنٹس نے پروٹس بھی کیا تھا کہ وہ سیکشل حرارسمنٹ نے اور یہ ایلیگیشن پولس کے اگینسٹ ہے اور ان کے پر کمپلین بھی لکھائے گئے ہیں منسٹری پولس کے خلاف تو دیر اینسٹرینٹس کے خلاف کل کنیڈا نیوز چینل لوکل نیوز چینل جو وہاں پہ دیکھ رہا ہوں یہ بتا جا رہا کہ کوئی فورین ہانڈ ہے کوئی بہار سے بہار سے بہار رہا کہ یہ سب کرو دیش کو توڑنے کے لئے یہ سب کیا جا رہا ہے مطلب ایک دم کمپلیٹلی اگنسٹ ہے پولس کی بروٹالیٹی ہے اس کے اوپر ہائلائٹی نہیں ہے صرف یہ کہا جا رہا کہ کسی فورین ہانڈ کے بارکاوے میں یہ سب کام کر رہے ہیں اور یہاں تک بھی ہائلائٹ ہوا ہے کچھ اسٹوڈنٹ کو یہ مار پیٹ ہوا اس میں گولی پولس نے گولی بھی چلایا کہ ہسپیٹل نے دوے آواز میں یہ کہا ہے کہ ایک دو اسٹوڈنٹ آئے تھے جن کو پیر میں اور سینے میں گولی لگی تھی لیکن پولس نے ابھی تک اس کو خارج کیا اور کہا ہے کہ ہم نے کبھی گولی نہیں چلائی تھی اگر یہ ثابت ہو جاتا ہے کہ اسٹوڈنٹ کو گولی لگی تھی اور یہ بھی ثابت ہو جاتا ہے کہ پولس نے گولی نہیں چلائی تھی تو تیسرا کون اندر گھوس کے گولی چلایا یہ بھی فائنڈ اوٹ کرنا بہت ہی ضروری ہے تو تب پتہ چلے گا دیس توڑنے والا کون ہے بنانے والے کون ہے اور یہ سپریم کورٹ کا بھی یہ آیا تھا جو آج ہیئرنگ تھا اس کے بارے میں پیٹیشن فائل کیا تھا کہ ایک انکوائری رکھیں لیکن سپریم کورٹ نے پیٹیشن فائل کیا کہ ہائی کورٹ کو جاؤ کیونکہ جو پولس کے خلاف گورنمنٹ نے کانٹر کیا تھا جو سینٹر گورنمنٹ نے جو ان کا لائر ہے یہ سب نونسنس ہے یہ سٹوڈنٹ لوگ ہیں جو کیا تھا سپریم کورٹ نے کہ کانٹر کیا تھا اس لئے پہلے ہائی کورٹ میں جاؤ ہائی کورٹ میں جاؤ کہ وہاں پہ یہ نبٹا لو کر اس کے بعد ضرورت پڑی تو سپریم کورٹ میں جائیں گے ٹھیک ہے یہ سب تو ہائی لیٹ چل رہا ہے یہ دپتا ہوا نظر نہیں آ رہا ہے اسی بیچ میں پاکستان کے پرویز مشرف کو جو کورٹ نے فانسی دینے کی سجا سنائی ہے اس کا جو ہائی لیٹ بتائیے کیا ہے وہ کیوں یہ سجا سنائی گئی ہے وہاں پاکستان کے سپریم کورٹ نے سجا سنائی گئی پرویز مشرف وہاں پرویز مشرف پرویز مشرف انہوں نے نویمبر 2007 میں وہاں کی constitution کو انہوں نے اور اس کو معنی جاتا ہے کہ یہ حیلی تریزنیبل ایک ہے اور پاکستان میں تریزنیبل ایک کو دیت سنتنس سنائی جاتا ہے تو انفاق یہ کیس جو ان کے اوپر لاغ ہوئا تھا 2013 جب نواز شریف وہاں کے پرائم منسٹر تھے آر میں سکتا ہے لیکن کیوں کہ پرویز مشرف تھے؟ 2008 میں سکتا ہے وہاں کے لئے مجھے حال ایک اخواق کیجئے ہوں سن سے ان کی اوپر لاغ کیسے لئے پاکستان شدود سے دیت سکتا ہے جو اور ان کے لئے مجھے اچھا کرتے ہیں کہ اس کے لئے مجھے لڈیت ساتھ سانتے ہیں تو اب یہ دیکھنا پڑا ہے کہ پاکستان گورنمنٹ کو دبائی سے لہا پاتی ہے اور اس اوردر کے اوپر کیا کرتیہ ہے کیونکہ اتنا آسان بھی نہیں ہے کیونکہ ابھی ستیٹمنٹ وہاں کی آرمی چیف سے آیا تھا کہ انہوں نے کہا کہ ہم ساتھ پارویز مشرف کی ساتھ ہیں اور کیونکہ ہم جانتے ہیں پاکستان میں بہت ولٹائل سیچویشن ہوتا ہے آپ آرمی کے خلاف نہیں جا سکتے ہیں ورنہا جو پہلے ہو جدا ہے پھر ہو جائے ہیں پاکستان کا برا حال ہے ان کی راجنی تھی ان کو کھیلنے دیجئے لیکن یہ نیوز تھی بتانے کی ہم نے بتا دیا اب بات یہ ہم کرتے ہیں کہ مینگلور میں ایک سکول کا اینور ڈے تھا اس سکول میں کس ٹائپ کے دھانچے کو بنائے گیا اور کیا کیا گیا اس کے بارے میں بھی زاکر میں بتائیے ہوا کیا تھا ڈہا Sekundaki یہ دکھن کرناتھکا میں ایک سکول ہے جس کا نام شری راما ویدیا کیندرا ہائی سکول ہے یہ ایک رسؤس کے لیڈر ہے ساؤت کرناتھکا جس کا نام ہے کالرکا بھٹ یہ رسؤس کے لیڈر ہیں کے لیڈر بھائی شن کرن 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 کرنگا ان کا عامل فنکشن تھا پندرہ دسمبر سنڈے کو اور یہ پروگرام میں ایک بہت بڑا بابری مسجد کا پوستر بنایا تھا اور یہ پوستر میں بچوں کو یہ کروایا کہ وہ چلا کے جاتے ہیں جائے ہنمان یہ سب اور جائے کے بابری مسجد کا پوستر ہے اس کو جیسے 1992 میں یہ پھوڑا تھا اسی طرح یہ پھوڑتے ہیں اور یہ تو ایک ریپریسنسبل ایک ہے کہ آپ بچوں کو اتنا نفرت پہلا رہے ہیں بھائی آپ سوچ لیجے کہ جس بچے ماسوم بچے جا کے اسکول میں پڑھتے ہیں آپ اس کو نفرت سکھا رہے ہیں اور ایک آٹیفیشل ہے دھانچہ کئیسا بناتے ہیں اور کرتے ہیں کہ جا کے آپ گھرکانوی چیز بیسکلی سکھا رہے ہیں بھائی وہ الگ بات ہے پولٹیکل آجنڈا ہے جو ستروں سال سے چل رہا ہے وہ الگ بات ہے لیکن اسکول میں کیا سکھا رہے ہیں کہ آپ جا کے ایسا کام بھی کر سکتے ہیں اور سب سے بڑی بات ہے اس کے ساتھ ساتھ بہت سارے ہائی پروفائل لوگ تھے ان کا ساتھ نام بتا ہی کون کون تھے چیف گیس بہت سارا تھے کرن بیڑی فارما ائی پی ایس آفیس صاحب جو پڑھچری کے گورنر ہے وہ ایک آہ شیوز دہ یونین فرٹیلائزر منسٹر ساداند گوڑا جو کرناٹکا کے چیف منسٹر بھی رہ چکے ہیں ہی وہ ایک چیف گیس شاشی کلا جلے جو منسٹر ایمپورمنٹ ہے سپیشلی ایبل کے لیے یہ تھے ایسے ہائی پروفائل لوگوں کے سامنے یہ ہوا اور ہیرانی کے بات یہ ہے کہ کرن بیڑی ٹویٹر پر لکھتے ہیں کہ شیوز ہاپی شیوز ایس پرسیگ ہاپنیس کے بچے بھی چاہتے ہیں ایسے کلکاری جو ہو رہی ہے وہاں میں ہوں میں ہوں اور بچے بھی چاہتے ہیں کہ ایک بھاویا رام مندر بنے تو ایک ان کا ٹویٹر آج کا بھی کچھ آپ کو بتاتا ہوں کیا انہوں نے لکھا ہے کہ یہ ایک اپنے کو بہت ہی سالیڈ آئی پی آ آفیسر بولتی ہیں اور بہت اچھا کام کیا ہے اور ایسی حرکتیں کرنے میں ان کو شرم نہیں آتی ہے اور ایسے ہائی پروفائل لوگ جب یہاں بیٹھتے ہیں تو کوئی ایک آواز نہیں اٹھا کے بولتا ہے کہ ایسے چیز بچوں کو نہیں سکھانا چاہتے ہیں ٹھیک یہ دھرم کی بات الگ ہے لیکن آپ کا ہندوستان فیوشر کے ہمارے بچے ہیں چاہے کسی دھرم کے ہوں ان کو ایک اچھی چیز سکھانا ہے نہ کہ نفرت سکھائیں کسی ایک دوسرے کے اب رہی بات کی کیرن بیدی کا ایک جو آپ نے ٹویٹر کہا وہ تو ٹھیک ہے لیکن ساید آج کے ٹویٹر میں انہوں نے کچھ اور کہا ہے آپ نے پڑھا ہے کیا اس کے بارے پڑھا تھا کچھ ٹائمز آف انڈیا میں کچھ نیوز پیپر کا آرٹیکل تھا مطلب اپنے بچوں کو سکھانا چاہیے کہ ومن کو کیسے رسپیکٹ کیا جائے یہ ایک دن آپ جب ایک اینوال ڈے کے اندر ڈھانچہ بنا کے توڑا جا رہا ہے تو اس کو آپ کو بہت اچھا لگ رہا ہے دوسرے دن آپ دوسرا روکری دکھا رہی ہیں آپ اپنی میں پتہ نہیں آپ کیا ہیں پہلے آپ اپنے آپ کو سمجھ لیجئے تو ساید دوسروں کو سمجھائیں گے تو زیادہ بہتر ہوگا سدی پی اے اینڈیا کے لئے من قلق آیا ہے سکول کے لئے سکول کا لائسنس کیا جائے اور مجھے لگتا ہے ان لوگوں کی اگنس کیکٹ کیا جائے چاہیے کچھ سمجھو اس لئے منسٹر لوگ ہیں یہ ان کو صحیحظ کرنا بے چارے ہوتی ہیں یہ چاہیے کیس والسکل کرنای سے لائسنس کیا جائے یہ تو ہمارے والا نہیں ہے یہ کانونی طور دلاعوں طور پر کہیں لیکن اند میں یہی کہنا چاہتا ہوں کہ چاہے آپ کسی دھرم کے لوگ ہوں بچوں میں نفرت مت پھائے رہیے چاہے آپ کا اینورڈ ڈے ہو چاہے کچھ بھی ہو آپ کو ایک دوسرے پڑوسیوں کے ساتھ ہی رہنا ہے کوئی ایسا نہیں ہو جائے کہ صرف ہندو ایک یہ جگہ رہ جائیں اور مسلمان سے کبھی بات نہ کریں اور مسلمان بینہ ہندو سے بات کیے نہیں رہ سکتا یہ ہمارا دیس کا کلچر ہے ہم ہمیشہ ایک دوسرے کے ساتھ رہیں تو یہ ٹیمپوری پولٹیکل لوگ کرتے ہیں اگر بچے کرنے لگے بچے میں نفرت پھیلانے لگی فیوچر ہے ہی نہیں ہندوستان کا پھر یہ بڑا گلت ہے تو یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں تھی آپ لوگوں کے سامنے رکھنی تھی باقی آپ سب سمجھدار ہیں سوچئے اور سمجھئے اور ایسے چیزیں بچ کے رہیے تینکیو سو مچ وچنگ انڈین میڈیا بک